نعرہ بھٹو آج آپ سب کو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پینتیسویں سالگرہ مبارک ہو اللہ ان کو زندگی دے ان کو صحیح دے اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے ہمارے چیئرمن آئندہ وزیر آزم ہوں گے اور پورے پاکستان میں جو بھی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں انشاءاللہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرے گی ساؤت پنجاب میں بھی ہماری بہت ساری نشستیں انشاءاللہ آئیں گی سینٹرل میں بھی کچھ ضرور ہمارا حصہ ہوگا بلوچستان میں بہت ساری سیٹیں ابھی بھی جو حالیہ انتخابات ہوئے وہاں پہ بلدیاتی بہت سارے ڈسٹرک پیپلز پارٹی نے جیتے ہیں اسی طرح کیپی ہے اور پھر بہت پر امید ہیں کہ آپ سب کی دعاؤں سے آئندہ وزیر آزم چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے اور جو ان کا وزن ہے ترقی کا بہتری کا بھلائی کا امن کا وہ اس کو آگے پورے ملک میں بڑھائیں گے اگر اس دفعہ ہماری حکومت سندھ میں رہی تو آپ نے دیکھا کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزن کو آگے بڑھاتے ہوئے جو یہاں پہ سی ایم تھے مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے دن رات کو کوشش کی اور یہاں پہ بہت ساری وہ اسکیمیں جو کمپلیٹ ہوئیں بہت ساری ابھی شروع ہوئیں ہیں بہت ساری آن گوئنگ ہیں اور یہ بھی تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تیرہ کے بعد وفاق میں ہماری حکومت نہیں رہی پہلے جو حکومت اس وقت تھی انہوں نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا بلکہ ہرڈلز کریئٹ کیے اور اس کے بعد یہ جو نا اہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی جس میں عمران خان کہتا تھا کہ سندھ تو میرا ہے ہی نہیں اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالی لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود جو سندھ گورنمنٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی آپ کی جو اپنی گورنمنٹ تھی ان کی کارکرتگی دیگر سوبوں کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتر رہی اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے کراچی سے کشمور تک کراچی سے کمو شہید تک تمام نشستیں جتنے میر پورے سندھ میں ہیں جتنی ڈسٹرک کانسلز ہیں اور بہت سارے جو چیئرمن ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں جیالے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور یہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ یہاں پہ کام ہوا اب یہی سلسلہ آج جو مفت علاج سندھ حکومت کی طرف سے یہاں پہ ہو رہا ہے دل کا علاج ہو رہا ہے نہ صرف دل کا بلکہ گردوں کا مفت علاج ہو رہا ہے پیونکاری ہو رہی ہے نہ صرف گردیں بلکہ جگر کا علاج بھی ہو رہا ہے اور اس کی پیونکاری بھی ہو رہی ہے نہ صرف جگر بلکہ کینسر کا علاج بھی ہو رہا ہے بچوں کی بھی بہت ساری نئی ہاسپٹلز اور ایکوپنٹس یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں آج اسی وجہ سے اور یہ سب علاج مفت ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں آج اسی لئے پنجاب بلوچستان کے پی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ بلاول آئے گا وزیر اعظم بنے گا اور ہمیں بھی یہ سب سہولتے یہ مفت علاج دیگر صوبوں میں بھی ملیں گے تو انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے آئندہ وزیر اعظم ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے آپ کو ان کی سالگرہ دوبارہ مبارک ہو وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم زیر بھٹو